ایک مخصوص طبقہ ہے وہ شراب پیتا ہے اور پھر اس کی حمایت میں دلائل دیتا ہے اس کی بڑی تعریف و توصیف کرتا ہے جی ترقی آفتہ ممالک میں اس کی اجازت ہے لوگ شراب سرعام پیتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے شراب کے حوالے سے اسلامی احکام تو بالکل واسع ہیں قرآن مجید کی آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی اور اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ کا جو ایک اتفاق اور اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ شراب کی اسلام میں کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کے اندر شراب حرام ہے شراب حرام ہے اور ابھی بھی یہی ہے کہ مسلمان شراب کو حرام ہی سمجھتے ہیں لیکن جیسے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ برے سے برے وزید برے ہونے کی طرف جار ہیں تو وہ چیزیں جن کے بارے میں کسی زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا ان کی ترغیب دی جائے گی ان کی ترویج کی کوشش کی جائے گی آج انہی چیزوں کی ترویج ان کی اشارت اور ان کی ترغیب دی جا رہی ہے انہی چیزوں میں سے یہ شراب کا معاملہ بھی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اگر لوگ شراب پیتے بھی تھے مسلمان بھی شراب اگر پیتے تھے کچھ مسلمان بھی شراب پیتے تھے تو یہ سمجھ کر ہی پیتے تھے کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے ہم خدا کی نافرمانی کے مرتقب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب سے سیکلرزم اور لبرلزم بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب مسلمان کہلانے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی اعلانیاں ترغیب دیتے ہیں جو اعلانیاں اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ بھئی اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے سارے ترقی آفتہ ممالک میں جیسے آپ نے جملہ کہا کہ لوگ بولتے ہیں کہ جناب ترقی آفتہ سب ممالک کے اندر شراب عام ہے کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر ہم خام خواب پابندیاں لگا کے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے لیکن عرض یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کرنا ہے پہلی تو یہ ہے کہ حقیقت میں تو یہ ویسے ہی بڑی عجیب سی چیز ہے کہ مسلمان کہلا کر کوئی شخص اس شیع کی اعلانیاں ترغیب دے اور اس کی حمایت کرے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ یہ خدا سے خدا کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہوتی ہیں کیونکہ کسی بات ہے کہ آپ کسی شیع کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ یہ نہ کیا جائے اور میں کھڑا کے بولتا نہیں کیا جائے تو آپ بتائیے کہ اس طرز عمل کو کیا کہا جائے گا کھلی نافرمانی کہا جائے گا گورنمنٹ ایک شیع کے بارے میں یہ کہے حکومت ایک شیع کے بارے میں یہ کہے کہ ٹیکس دیا جائے کوئی بندہ کھڑا کے بولے ہرگز نہ دو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے نہ دیا جائے تو بتائیے اس بندے کے بارے میں کیا کہا جائے گا اس بندے کو یہی کہا جائے گا کہ یہ بندہ ریاست کا بھی مخالف ہے یہ حکومت کا بھی مخالف ہے اور یہ حکومت اور یہ باغی ہے یہ یہ کہا جاتا ہے نا یہی معاملہ اللہ رسول کے احکام کے بارے میں ہے اللہ اور اللہ کے رسول فرمائے شراب حرام ہے اس سے بچو اس سے بچو قرآن کی آیت کے اندر فج تانیبوہ تو تم اس سے بچو اور کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ نہیں پیو اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حرام ہے ناپاک شیطانی کام ہے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جی پینا چاہیے اس میں کیا ہے یہ تو مشروب مغرب ہے اور یہ تو فلاں ہے تو یوں بہت سارے ڈکے چھپے الفاظ کے اندر کچھ کھلے الفاظ کے اندر شراب کی ترغیب ترویج آج کل ہو رہی ہے اسی لیے ہمارے ملک میں اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی شراب کا کیس سامنے آ جائے اور کوئی اول تو ویسے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں شراب ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں شراب بے تہاشہ ہے پینے والے ہزاروں نہیں ہے لاکھوں ہیں عام لوگ نہیں عام کے ساتھ خواس بھی پیتے ہیں ٹھیک ہے گھروں میں نہیں صرف ہوتلوں میں نہیں گھروں کے اندر بھی پی جاتی ہیں تو شراب ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کم ہے بہت ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ بڑی کسرہ سے ہوتا ہے لیکن ایسا کسی شخص کے وارے میں کوئی واقعہ مشہور ہو جائے اور اس کے اوپر میڈیا کے اندر آ جائے اخواروں میں چھپنا شروع ہو جائے تو اس وقت اس طرح کے لوگ ٹھٹرانا شروع کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چھوٹی سی ایک شراب کی بات ایک ستی سی چیز ہے تو اس کے اوپر تم لوگوں نے اتنا واویلہ شروع کر دیا تو ساری دنیا میں شراب ہی جاتی ہے تم پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے اس کے اوپر کلام کرنے والے تو یہ جو رویہ ہے یہ باغیانہ رویہ ہے یہ سرکشی کا رویہ ہے اگر کسی حکومت کے خلاف ایسا کیا جائے تو حکومت اس کو برداشت نہیں کرتی تو اگر اسلام کے بارے میں کیا جائے گا تو پھر اسلام کی نظر میں بھی یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے اچھا اب رہی یہ بات یہ دلیل کہ جناب ترقی آفتہ ممالک کے اندر تو شراب عام ہے ٹھیک ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ نے کلمہ ترقی آفتہ ممالک کا پڑا ہوا ہے یا خدا رسول کا پڑا ہوا ہے بہت خوب آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا آپ نے کلمہ یہ پڑا ہوا ہے کہ مغربی ترقی آفتہ ممالک ہمارے خدا ہیں وہ ہی ہمارے رسول ہیں آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہوا کیا تو آپ کس چیز کو مثال کے طور پر بیان کریں آپ کیا دلیل آگے سے دے رہے ہیں جب کلمہ آپ اسلام کا پڑھتے ہیں دلیل آپ دے رہے ہیں ترقی آفتہ ممالکی تو بھائی ترقی آفتہ ممالکی تمہیں شرابی نظر آتی ہے باقی ان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی لہٰذا یہ جو طرز عمل ہے یہ سراسر باطل اور مردود ہے شراب حرام ہے جو پیتا ہے وہ بھی اسے توبہ کرے اس پہ بھی فرض ہے توبہ کرے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے دنیا میں شراب پی اسے جنت کی شراب سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دوں گا جنت کے اندر اسے شراب نہیں ملے گی اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ اسے پلائے گا تو یہ ہے اسلام کے احکام یہ ہے شراب پینے کے اپر احکام تو اللہ رسول کے ان احکام کے بعد ہر بندہ غور کرے جو شراب پیتا ہے وہ بھی توبہ کرے اور جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے ترغیب دیتا ہے تائید و حمایت کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے حال یہ ہے کہ اتنے بوڑے ہوتے ہیں قبر میں پاؤں پہنچے ہوتے ہیں اور شراب کی تائید و ترغیب کر رہے ہوتے ہیں